ہمارے خیبر پختنخوا خصوصاً اور پورے پاکستان کے تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو کسی کی ریوائیول کرو آگ لگا دو اور پھر اس کے بعد امریکہ کی مفادات پی کسی سیاسی جماعت کی مفادات پی اور میں مطمئن کس چیز پہ ہوں کہ میری قوم نے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملاک انڈیویجن کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا قوم کڑی ہو گئی ہے تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھیل کے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں میں وان کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے قوم امن چاہتی ہے قوم آپ کے گیم ایکسپوز ہو چکا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد منایا ہے میں کیسے کسی کے آہ لے کر سکتا ہوں میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا میں آپ سے پوچھتا ہوں جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار امریکہ کے غلامی کرنی تھی کر لی ہمارے لوگوں نے آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی زیادتی نواز شریف اور شہباز شریف مشرب کے دور میں چار سو ڈرون حملے ہوئے تھے ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا اس سے دشتگردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا امران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دشتگردی بھی نہیں تھی ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا امران خان کے دور میں لہٰذا ایک ریجیم چین اپریشن حکومت بدلی امریکہ کے علاقار مسلط ہوئے پھر ریجیم چین اپریشن کا دوسرا مرحل آیا قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں اندن نہیں بنیں گے ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے میں کیوں نہیں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے دوازار تیرہ سے پہلے سواد آپ نے دیکھا ہوگا سکول تباتے سڑکے تباتی لوگوں میں خوفتہ کاروبار تباتے سیاد ختم ہو گئی تھی آج سواد میں انیورسٹیز بن چکی اسپتال بن چکے سڑکے بن چکی موترویز بن چکی سکول بن چکے سیاد کا فروغ ہو گیا صرف اس عید العزہ پہ تین لاکھ گاڑیا ملاکل ڈیوی جنائی لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی لوگوں کا بدحالش خوشحالی تک سفر ہو گیا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد منایا ہے میں کیسے کسی کے آہ لے کر سکتا ہوں میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا میں آپ سے پوٹتا ہوں جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار امریکہ کے غلامی کرنی تھی کر لی پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا مسلط ہو لیا گیارہ سو عرب کے کیسے سباب کرانے تھی کر دیے لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار ہمارے لوگوں نے آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی جازت تھی نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں چار سو ڈرون حملے ہوئے تھے ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا اس سے دشتگردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا امران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دشتگردی بھی نہیں تھی امران خان نے تو امریکہ کو اٹھے نہیں دیے ایبسلوٹلی ناٹ کا کوئی دشتگردی نہیں تھی تو پھر ہمارے عمل کو تباہ کرنی کے لیے یہ کون سی پولیسیز ہوتی ہے یہ کون سی عقل کی بات ہے جو اس میں تیرہ دعواتیں اس وقت شامل ہیں امریکہ ریجیم چین اپریشن میں اور اس کے دوسرے مرانے میں یار آپ نے اس ملک میں رہنا ہے اس ملک میں سیاست کرنی ہے جب آپ کے امپورٹیڈ وزیراعظم وہ بیٹا ہو کیونکہ نعرہ لگائے تقریر میں کہے کہ میں القائدہ کو کہتا ہوں تالیبان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے اس پار جو کرنا ہے وہ کر لیں اٹک کے اس پار جو کرنا ہے کر لیں یہ انسان ہے یار دوسرا یہ کہ دشتگردی تالیبان یہ تو آپ لوگوں کا پس میں ہے تھا ادھر آپ مار رہے تھے ادھر وہ آپ کو مار رہے تھے ہم تو امن کے دائی ہیں ہم نے تو نہ ڈرول املک اجازت دی نہ ہم نے اڈے دے دیئے نہ ہم نے جنگ کے بات کی ہم نے تو ترقی دیئے ہم نے تو خوشحالی دیئے ہم نے تو امن دیا ہے ہم نے تو معاشی سے گرمیاں دیئے ہم نے تو لوگوں کی زندگی عبد دیئے دیکھ لو نا آج کا سواد دیکھ لو کہ وہ آپ نے کتنا سفر تے ہوا ہے دیکھ لو خیبر پختلخواہ تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھل کے ہمیں اس طرح لے کے جا رہے ہیں میں وان کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے قوم امن چاہتی ہے قوم آپ کے ایک گیم ایکسپوز ہو چکا ہے یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کہہ لو ہمارے امن سے مت کہہ لو ہمارے خوشحالی سے مت کہہ لو یار ایک دماغہ جب ہوتا ہے پچاس سا بندہ شہید ہوتا ہے وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے کسی کا بیٹا ہوتا ہے کسی کی کوئی بہن ہوتی ہے جب گھر پہ ماٹرگولا لگتا ہے تو ہم سے پوچھیں نا ہر گھر سے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں ہمارے گھر تباہ ہو گئے تھے ہمارے اسپطال تباہ ہو گئے تھے ہمارے مساجد شہید ہو گئے تھے تو کیوں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہو ہم امن چاہتے ہیں ہم ترقی چاہتے ہیں ہم خوشحالی چاہتے ہیں ہم وہ دے چکے ہیں ہمیں اپنے ترٹی گیم میں مت گسیٹو ہمیں امریکی ریجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا اندن مت بناو ہمیں امن سے جینے دو ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو اور میں وان کرتا ہوں باتیں ہم نے بہت کی سوال بہت اٹھائیں میں کل کہیں پہ سن رہا تھا کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار بات کر رہے تو خیبر مختلخہ میں تو ان کی حکومت ہے تو سرادے بھی ہم نے سنبھال لی ہے سرادوں پہ ہمیں ہم کڑے ہو گئے ہیں بار لگے ہوئی ہے بار سے وہاں پہ گس آ رہے ہیں تو کس کسے مد آئی ہے انٹینر منشٹری ہے میں نے بتا دیا دیفنٹ منشٹری ہے جھکتے مار رہے ہیں کسی اور کسے مد آئی ہے سب مصروف ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اس سب خیبر پختنخواہ کی سوات ملاکن ڈیویجن در کی بات نہیں ہے ہمارے ایک ایم پی ایم ملک لیا قتلی اس کے ساتھ پانچ منجے شہید ہوئے اس کے گھر سے دو جنازی نکلے خود وہاں پتان میں ہے اس وقت بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے پلیننگز ہو رہی ہے آپ نے ہمارے ساتھ ملکر اس کو روکنا ہے میں اپنے پنجاب سینہ اور بلوچستان کو لوگوں کو کہتا ہوں اندر ہم بنیں گے تو آگ کی تپیش سب محسوس کریں گے ہم سب نے پاکستان کیلئے کڑے ہونا ہے اس گیم کی خلاب کڑے ہونا ہے لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں یہاں پہ سب ہمارا مکان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن میں کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر سکے ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے نہ اس وقت حکومت میں ہے امپورٹڈ حکومت ہے تیرہ جمعات ہے ان کے پالیسی ہے اور پالیسی جو تھی نیشنل سیکیورٹی کے ابھی پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی تھی ہم تو اس میں نہیں ہیں ہم تو حکومت سے بھی باہر ہے پارلیمنٹ سے بھی باہر ہے اس میں کیا بریفنگ ہوئی تھی کسی نے آپ کو کسی سترہ سترہ پریس کانفرنسز ہوتے ہیں حکومت کے کسی ایک نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے مستقبل کے کیا پیسلی ہوئے ہیں مروں گا میں جنازہ میرا اٹھے گا عمل میرا تباہ ہوگا ترقی میری ختم ہوگی خوشحالی میری ختم ہوگی میرے اپنے لوگ اس جنگ کا ہندن منیں گے مجھے پتا ہی نہیں ہے عام کیسے میرے پیسل نہیں کر سکتے ہو آپ ہوتے کون ہو ہمارے لوگوں کو امریکہ کے اوپر بیجنے کے آپ ہوتے کون ہو پھر سے ہمیں اس کا ہندن منانے کے تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں پوری پاکستان سے خدا کیلئے آواز اٹھائے خدا کیلئے کھڑے ہو جائے ملاکن ڈیویجن نے تو کل آپ کو واضح پیغام دے دیا نا سرکو پی نکل کے کہ گیم کیا ہو رہا ہے انہوں نے تو ایکس پوسٹ کر دیا ابھی آپ بھی ہمارا ساتھ دے اور ساتھ دیں گے تو پاکستان جو اسی آزار صرف ملاکن کی نہیں شہید ہوئے تھے آپ کی اسلامباد اس میریٹ میں ساتھ میں آپ بھی بھی دمکہ ہوا تھا لاہور میں بھی آپ کے بائی شہید ہوئے تھے کھٹا میں بھی ہمارے بائی شہید ہوئے تھے کراچی میں بھی شہید ہوئے تھے سب کے جنازے اٹھے تھے آغاز کاشی ہوا تھا وزیرستان سے بھکتا کس نے پورے پاکستان نے اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے اس کو روکے اس میں ہمارا ساتھ دے ہمارے ساتھ کڑے ہو جائے